اسلام علیکم کلاس کیا حال ہیں امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے سے دلگا کر سٹڑی کر رہے ہوں گے تو بچے ہم نے ہمارے پریویس لیکچر میں پاک چین تعلقات اور پاک بھارت تعلقات پڑھا تھا آج جو ہے وہ ہم پاک ایران تعلقات پڑھیں گے تو چلیں آئیں سب سے پہلے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں انیس سو سنتالیس میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ایشیائی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھوسی ممالک ہیں دونوں ممالک گہرے تاریخی مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں اس کے بعد سیکن ہمارا پوائنٹ ہے انیس سو انچاس میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایران کا دورہ کیا جس کے جواب میں انیس سو چاس میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعاون ہو امریکہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا پاکستان، ایران، ترکی، ایراک اور برطانیہ نے ایک دفاعی مہائدے پر دستخط کیے جو مہائدہ بغداد کہلایا امریکہ اس مہائدے کی پشت پناہی کر رہا تھا 1958 میں ایراکی انقلاب کے بعد ایراک مہائدے سے باہر ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی فورت ہمارا پوائنٹ ہے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا ایران کی سیاسی اخلاقی اقتصادی اور فوجی مداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افضائی ہوئی بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا ہمارا فیفت پوائنٹ ہے شاہ ایران صدرے ترکی اور صدرے پاکستان کی عالی سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معایدہ استنبول پر دستخط کیے گئے یہ معایدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا معایدہ کے نتیجے میں آر سی ڈی علاقہ تعاون بڑا ترقی کا سنگے بنیاد رکھا گیا ایران پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کہا جاتا ہے جس کے میمبران کی تعداد دس ہے سکس ہمارا پوائنٹ ہے پاکستان نے انیس سو اناسی میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسط دی سیون ہمارا پوائنٹ ہے دو ہزار میں تدرے پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا عادہ کیا دوزار تیرہ میں صدرے پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اس دورے میں ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے تو بچے آج جو ہے وہ ہم نے پاک ایران تعلقات پڑھا آپ نے اس کوئسن کو بہت اچھے سی یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنی سے نیٹ نوٹ بک پر رائٹ کرنے کے بعد اپنے گروپ میں شیئر کرنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو ہے وہ نیکس ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ پڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ